بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوگے ویورز آج میں آپ کو نیج 40 ایم جی ٹیبلٹ کا مقام بری بھی دوں گا جو میتے کی اتصابیت سینے کی جنر ہارٹ برن گیسٹی گل سر پیپٹی گل سر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی وفید ٹیبلٹ ہے نیج ٹیبلٹ کو کین کنیشن میں استعمال کہہ جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری ایپس ریکویسٹ ہے میرا چینل میری کو زنفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں نیج ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں 14 ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کے قیمت 7 روپے ہیں یہ کسی بھی میڈگا سٹور اور فارمیسی سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں نیج ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں پینٹو پیرازول 40 ایم جی ہوتا ہے اور یہ 20 ایم جی کی سٹیند میں بھی دستیاب ہوتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں نیج ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو نیج ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو خانہ خانے سے پہلے استعمال کریں تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی حضایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں نیج ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں نیج ٹیبلٹ میں پینٹو پیرازولز ہوتا ہے جو میدے کی تضابیت کو کم کرتا ہے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو اس کنڈیشن میں نیج ٹیبلٹ بہت بفید ہے اس کے استعمال سے آپ کے میدے کی ایسیڈیٹی کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو گیسٹی کے السر یا پیپٹیک السر ہے تو اس کنڈیشن میں بھی نیج ٹیبلٹ بہت بفید ہے اس کے استعمال سے آپ کا السر ختم ہو جائے گا اگر آپ کے سینے پہ جلن ہوتی ہے یا ہرٹ پن ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی نیچ ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اس کے علاوہ یڈ جس کو گیسٹو آسو فیگس رفلیکس ڈزیز کہتے ہیں یہ ایک ایسی مماری ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد آپ کی خوراں کی نالی میں گیس بن جاتی ہے کٹے مٹے ڈگار آتے ہیں بلوٹنگ ہوتی ہیں ہرڈ برن ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی نیچ ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اس کے علاوہ ایچ پیلوری ایچ پیلوری ایک بکٹیریا ہے جس کی وجہ سے آپ کے میدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے زخم مر جاتے ہیں وعد میں انسر ہو جاتا ہے تو اس کنیشن میں بھی نیچ ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اگر آپ کو بھوک کام لگتی ہے قبض ہے یا خوراک اچھے طریقے سے حضم نہیں ہوتی تو ان تمام کنیشن میں بھی نیچ ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اس کے استعمال سے آپ کو خوراک اچھے طریقے سے حضم ہوگی اور آپ کو زیادہ بھوک لگے گی اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ سفائیسی فوڈ کھاتے ہیں تو سفائیسی فوڈ کھانے کے فوراں بعد نیچ ٹیبلٹ کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کے میدے میں اچھا رہا تضابیہ پیدا نہ ہو اس کے علاوہ انڈیو ڈونر السر جو انتوں کا السر ہوتا ہے اس کنیشن میں بھی نیچ ٹیبلٹ مہتی مفید ہے ان شارٹ نیچ ٹیبلٹ میدے کی تضابیہ سینے کی جنر ہارٹ ون گیسٹیک آلسر پیپٹیک آلسر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں نیچ ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ ممولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیاں ہو سکتا ہے وومنٹنگ ہو سکتی ہے ڈائریاں ہو سکتا ہے مو خوشک ہو سکتا ہے اور آپ کو زیادہ پیانس لائک سکتی ہے تو ہائپر سینسٹیوٹی والے لوگ نیچ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پلیگرٹ خواتین اور بلیس فیڈنگ خواتین نیچ ٹیبلٹ کا استعمال صرف ڈاکٹر کی عدیت کے مطابقی کریں اس کے علاوہ جگہ کمرات والے فرد بھی نیچ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اور چھوٹے بچے جن کی عمر بارہ سال سے کم ہیں ان کو نیچ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا نیچ ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کووز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ویل آئیکن کو لازمی فریس کریں تاکہ میری ہی نئی ویڈیو اب تک بہر وقت مہن سکے منتے ہیں ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ